اسلام علیکم شاہزیب نواز ہیر اور ملکل پر این او دور بلوگ جو ہمیشہ کی طرح کا ڈائلوگ ہے کل اگر میرا ایک سیکنڈ ایکسپیرنس تھا اید ملاد و نبی کے جلوس پر جانے کا مضبکہ بارہ نبی لبل تھی کل اور جلوس وغیرہ ہوتے ہیں تو کل ایک اجتماعی جلوس تھا اور اس کے پر میں سیکنڈ ایکسپیرنس تھا میرا جانے کا صبح یہاں سے میں تقریباً نو بجے اٹھا ہوں گھر سے اور اس کے بعد چلوس کو پک کیا ہے پارہ نبی لبل پوری دنیا کے مسلمانوں کے لئے ایک بہت مقدس دن کے طور پر جانا جاتا ہے اس موقع پر بہت سے لوگ محافل اور اس کے ساتھ جلوس کا اعتماع بکیا جاتا ہے کسی بھی میوزک وغیرہ کے ساتھ نہیں آج کا یہ ولوگ ہم جلوس کے ساتھ دکھائیں گے اس کو لینے کے بعد ہم گئے ہیں اور جانے کے بعد ہم نے جلوس کو جوائن کیا ہے بہت سے لوگ کے ساتھ کسی بھی میرے پہلے بلوگ کو لیکھا ہی ہوا ہے بہت سے لوگ جا رہے ہیں بہت سے لوگ جا رہے ہیں برزول کے غلام ہیں برزول کے غلام ہیں برزول کے غلام ہیں مولا یا صلیم و سلیم نائی من بل برد عالی حابی جلوس جوائن ہوا ہے اور ہم موو کرتے گئے ہیں آگے موو کرتے رہے ہیں بہت اچھا ایکسپیرینس تھا کچھ چیزیں پرانی بھی دیکھنے کو ملی ہیں کچھ چیزیں نئی دیکھنے کو ملی ہیں اور وہ آپ کے ساتھ میں ایکسپیرینس شیئر کروں گا کہ کیا مجھے نیا دیکھنے کو ملا اور کیا پرانا دیکھنے کو ملا پرانا حمل آپ کے وہی تھا کہ جیسے کوئی کھانا تقسیم ہو رہا ہے اوپر سے پھینکے لوگوں میں اور جیسے لوگوں کا ایک دل کے ساتھ ایک جذبہ تھا جلوس کے اندر اور کچھ چیزیں جو نئی دیکھنے کے ملی وہ تھی یہ ویڈیو آپ کے سامنے چل رہی ہے اس ویڈیو کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ایک لڑکا ڈانس کر رہا ہے اور ملپ کے ملپ کے کمنٹ نہیں کروں گا آپ اس کے پر کئی فرقے سے لوگ میرے ساتھ کنیکٹیڈ ہیں تو میں اس کے پر کوئی کمنٹ نہیں کروں گا کہ یہ لڑکا ٹھیک کر رہا ہے کہ غلط کر رہا ہے آپ لوگ خود اس چیز کا فیصلہ کر سکتے ہیں میں تو یہ حد تک ڈانس کا ٹون لگ رہی ہے کہ اتنا جشن میں وہ ڈانس تک جلا گیا ہے کچھ بڑے ہرٹ وارمنگ مومنٹ بھی تھے اس میں دیکھا کہ ہم لوگوں نے کچھ مظہور لوگ بھی آئے ہیں اس کے اندر اور پولیس والے سپیشلی پولیس والے بھی ملپ کے ملات کا حصہ تھے اور اس کے علاوہ لوگوں کا جو شک روش تھا بہت زیادہ اور کل ایک اور سپیشل جیز ہوئی تھی کہ کل میں کمینشن تو نہیں کرنا چاہیے تو میں کر دوں چلو کل لوگوں کا جذبہ احسار بہت حد تک بڑھا ہوا تھا تو ہر بندہ دوسرے کی مدد کرنے کے لئے کچھ نہ کچھ کر رہا ہے تو میں کل نال لے کے آ رہا تھا بائک پہ واپس تو وہ مجھ سے گر کے تو وہاں سے ایک دور سے بندہ آیا تو اس نے کہا کہ بھائی ایک منٹ آپ بیٹھیں میں آپ کو اٹھا کے دیتا ہوں تو کچھ چیزیں بہت اچھی بھی اس دن کے حوالے سے دیکھنے کو ملی لیکن کچھ چیزیں جو ہیں وہ پھیرے دل خراش مومنٹس بھی آجاتے ہیں بیچ میں کہ یہ تک کسیہ تک نہیں ہونا چاہیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی چیز کو میں غلط سابق کرنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن جہاں تک مجھے لگ رہا ہے میں وہاں تک اتنا ہی بیان کر رہا ہوں کہ یہ اتنا یہ چیز نہیں ہونی چاہیے اس کے بعد فارغ ہونے کے بعد ہم گئے ہیں شروز کے گھر وہاں پہ لنگر اور ان کا پکا ہوا تھا ملی کہ وہ تکسیم کرنا تھا پھر اللہ یہاں پہ لنگا تکسیم آنا لگا ہے شروز بھائی لنگا تکسیم میں رہیں گے ابھی اپنے دوستوں کو دھوڑ رہے ہیں کہ کوئی آئے میرے لابا تو اس کے ساتھ پھراوت کام کروایا ہے اور شروز وہی ہے جو میرے ساتھ ترانس فورمیشن والے ویلوک کے اندر تھا باقی اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ گھارہ ہیں کچھ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ پہلے ہی ملے صبح صبح چیز پکا کے بانٹنے جاتی ہے لیکن ہمارے گھر کا یہ حصول ہوتا ہے کہ ہم باد میں بنا کے بانٹتے ہیں تو سیکنڈ ٹائم ہلوہ پکا رہی ہیں اور ہم گھر میں بھی چیزیں بانٹنی ہیں کھانا پکے بہت سکھابٹ ہوئی ہے لیکن پھر بھی چیزیں بانٹنی ہیں تو ہلوہ پکا رہی ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کیا سین ہے موسیقی 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 اور انہیں ہلوہ پکایا اس کے باد بانٹنے کے لئے میں گئوں ہر جگہ پہ موسیقی 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 ہم جا رہے ہیں جناب لوگوں کے ساتھ حلوہ بانٹ رہے ہیں اور لوگوں کے گروہ میں حلوہ بانٹ رہے ہیں اس کے بعد حلوہ وغیرہ تقسیم کرنے کے بعد اگلے بلوگ میں ملیں گے اور خاص کچھ نہیں ہے اس دفعہ کوئی بلوپر نہیں ہے تو بس اتنا ہی ہے آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں